اللہ حافظ ہی کہہ دیتی کچھ تو کہنے دیتے آنسو وہ جن کو تارے سمجھا تھا وہ جن کو تارے سمجھا تھا اصل میں تھے وہ میرے آنسو وہ جن کو تارے سمجھا تھا اصل میں تھے وہ میرے آنسو عشق کی مٹی بیچ وفا کے عشق کی مٹی بیچ وفا کے پودوں جیسے بڑھتے آنسو مدت بعد اسے دیکھا تو مدت بعد اسے دیکھا تو نکلے آنکھ سے ہستے آنسو مدت بعد اسے دیکھا تو نکلے آنکھ سے ہستے آنسو میں کچھ سیر پیش کر دوں کونسی باری ہے وہ کیا مقام ہے اب میرے روبرو کیا ہے وہ کیا مقام ہے اب میرے روبرو کیا ہے نہیں جب آرزو کوئی تو جستجو کیا ہے نہیں جب آرزو کوئی تو جستجو کیا ہے میں اس پہ کیسے کھلوں اپنی خوش بیانی سے میں اس پہ کیسے کھلوں اپنی خوش بیانی سے جسے خبر نہیں مفہوم گفتگو کیا ہے موت اچھ کیا کہنے میں اس پہ کیسے کھلوں اپنی خوش بیانی سے جسے خبر نہیں مفہوم گفتگو کیا ہے جسے خبر نہیں مفہوم گفتگو کیا ہے اچھے کھشے اور پیش کرتا ہوں کہ تمہیں یاد جوائن لکھتا ہے غیر مرتب غیر مرتب غیر مرتب ہاں بہت کم پڑی اگر ہے جینا ہی لازم تو اس طرح سے جیوں اگر ہے جینا ہی لازم تو اس طرح سے جیوں اگر ہے جینا ہی لازم تو اس طرح سے جیوں اسی نظر میں رہوں اور اسی نظر سے گروں بہت اچھا ہے اسی نظر میں رہوں اور اسی نظر سے گروں اچھا ہے بھائی اگر ہے جینا ہی لازم تو اس طرح سے جیوں اسی نظر میں رہوں اور اسی نظر سے گروں منافقانہ رویوں میں شائری ہے ابس منافقانہ رویوں میں شائری ہے ابس کہ شیر لکھتا رہوں دل کی بات بھی نہ کہوں منافقانہ رویوں میں شائری ہے ابس منافقانہ رویوں میں شائری ہے ابس کہ شیر لکھتا رہوں دل کی بات بھی نہ کہوں منافقانہ رویوں میں شائری ہے ابس یہ کی بات بھی نہ کہوں اور کدر کو جاتی ہے ہستی کی سب طوانائی کدر کو جاتی ہے ہستی کی سب طوانائی یہ کس غبار میں اڑتا ہے آدمی کا سکون کدھر کو جاتی ہے ہستی کی سب توانائی کدھر کو جاتی ہے ہستی کی سب توانائی یہ کس غبار میں اڑتا ہے آدمی کا سکون اگر سلوک تغافل نراس آئے مجھے اگر سلوک تغافل نراس آئے مجھے تو میرے شہر محبت کا ٹوٹ جائے فسون اگر سلوک تغافل نراس آئے مجھے تو میرے شہر محبت کا ٹوٹ جائے فسون کو کچھ شہر یاد کتی ہیں آرے بھرہ لے کہ منافقہ نا رویوں میں شاعری ہے بس کشیر لکھتا رہوں دل کی بات بھی نہ کروں کدھر کو جاتی ہے ہستی کی سب توانائی یہ کس غبار میں برتا ہے آدمی کس کیا کہنے کیا کہنے دیس سال سے تانگا ہے یا علی غزل پڑی نہیں نا میں نے کسی اچھا پہلے ہیں پرانی اچھا میں اس میں نہیں لکھی ہے لیکن چلی ہوں تو تازے ہی ہے بھائی حافظ نے چھ سو سال پہلے شیر لکھا تو تازے ہی ہے نا تیس کی نہیں لکھتا آج تازہ تازہ کی ہو رہی ہے سب لوگ تازہ غزل سنا رہے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں چار پانچ دو غزل لے لے ہاں بھائی تو منا دو غزلوں کے صاحب سے چار چار اشار پیش کرتا ہوں تازہ غزل کے چند اشار ہیں کہ توقیر کہ یوں گفتگو نہ ہو یوں گفتگو نہ ہو جو سبھی کی سمجھ میں آئے یوں گفتگو نہ ہو جو سبھی کی سمجھ میں آئے شیر اس طرح کہو کہ اسی کی سمجھ میں آئے سبحان اللہ یوں گفتگو نہ ہو جو سب ہی کی سمجھ میں آئے شیر اس طرح کہو کہ اسی کی سمجھ میں آئے شیر اس طرح کہو کہ اسی کی سمجھ میں آئے اور کھلنے کے بعد خود ہی بکھرنا بھی ہے اسے کھلنے کے بعد خود ہی بکھرنا بھی ہے اسے ہونے کا یہ زیان نکلی کی سمجھ میں آئے کھلنے کے بعد خود ہی بکھرنا بھی ہے اسے ہونے کا یہ زیان نہ کلی کی سمجھ میں آئے ہونے کا یہ زیان نہ کلی کی سمجھ میں آئے اور صاحب صدر شیر ہے کہ ان سے ہمارے قرب کا اصلی سبب یہ ہے ان سے ہمارے قرب کا اصلی سبب یہ ہے ہم اس جہاں میں ایک انہی کی سمجھ میں آئے بھئی سبحان اللہ ان سے ہمارے قرب کا اصلی سبب یہ ہے ان سے ہمارے قرب کا اصلی سبب یہ ہے ہم اس جہاں میں ایک انہی کی سمجھ میں آئے ہم اس جہاں میں ایک انہی کی سمجھ میں آئے اور نظروں سے پوری بات سمجھتے نہیں ہیں لوگ نظروں سے پوری بات سمجھتے نہیں ہیں لوگ ہونٹوں سے کچھ کہو کہ کسی کی سمجھ میں آئے نظروں سے پوری بات سمجھتے نہیں ہیں لوگ ہونٹوں سے کچھ کہو کہ کسی کی سمجھ میں آئے ہونٹوں سے کچھ کہو کہ کسی کی سمجھ میں آئے اور آخری شیر اس غزل کا کہ کس کے لیے یہاں سے گزرتے ہیں بار بار کس کے لیے یہاں سے گزرتے ہیں بار بار ہم چاہتے ہیں یہ نہ گلی کی سمجھ میں آئے کس کے لیے یہاں سے گزرتے ہیں بار بار کس کے لیے یہاں سے گزرتے ہیں بار بار ہم چاہتے ہیں یہ نہ گلی کی سمجھ میں آئے یوں گفتگو نہ ہو جو سب ہی کی سمجھ میں آئے شیر اس طرح کہو کہ اسی کی سمجھ میں یہ آپ کے لیے کہ اپنی چاہت پہ سب ہی اپنا اثر چاہتے ہیں اپنی چاہت پہ سب ہی اپنا اثر چاہتے ہیں جیسے نابینا ہیں اور نورِ بسر چاہتے ہیں اپنی چاہت پہ سب ہی اپنا اثر چاہتے ہیں جیسے نابینا ہیں اور نورِ بسر چاہتے ہیں دور کے لوگ تو ملنے کے لیے ہیں بیتاب دور کے لوگ تو ملنے کے لیے ہیں بیتاب جن سے دیوار ملی ہے وہ مفر چاہتے ہیں دور کے لوگ تو ملنے کے لیے ہیں بیتاب جن سے دیوار ملی ہے